ڈانلڈ ٹرم انتظامیہ کی ڈانلڈ ٹرم جو کہا کرتے تھے وہ کرنا شروع کر دیا ہے پاکستانیوں کے لیے بھی امریکی ویزا مزید مشکل بنا دیا گیا ٹرم انتظامیہ نے نئے قوائد جاری کر دیا ہے پاکستانیوں کو ایکسٹرا سکروٹنی کے مراحل سے گزرنا ہوگا بزنس وزر سٹوڈنٹ ویزیکلی بھی نئے پروٹوکول جاری کر دیا گیا ہے پہلے ہی کو کم سختی نہ ہوتی تھی ائرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے امریکی ویزا مزید مشکل کر دیا گیا ہے ہوا کچھ یوں کہ ٹرم انتظامیہ نے نئے قوائد جاری کیے گئے ہیں اس بار پاکستانیوں کو ایکسٹرا سکروٹنی کے مراحل سے گزرنا ہوگا ویزے کا سٹوڈنٹس کوئی بھی ہو چاہے وزٹ بزنس یا سٹوڈنٹ نئے پروٹوکول جاری کر دیا گئے ہیں دیان نئی امریکی انتظامیہ نے پاکستان میں امریکی سفارت خانوں کو ویزے کے اجرا کے لیے نئے سیکیورٹی اقدامات تجویز کر دیا ہیں ہم اسی بارے میں مزید جانے کے لیے بات کریں گے نیو یارک میں پاکستانی نجاد امریکی وکیر شہریار چودری سے بہت شکریہ آپ کا چودری صاحب ذرا بتائیے گا کیا ہے ایکسٹرا سکروٹنی کے مراحل جی ایکسٹرا سکروٹنی کا بھی ایکسٹرل پروٹوکول تو پبلش نہیں کیا گیا لیکن انٹرنلی ایک مہمو ایشو ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں جب ویزے اپلائے کریں گے ویزر پیزا، سٹرون ویزا یا بزنس ویزا کسی قسم کے ویزے کے لیے بھی ان کو ایک ایکسٹرا بیکرانڈ چیک سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑے گا تو میک شور کہ وہ کسی ایسی تنظیم کا حصہ نہیں رہے جو کہ اگر امریکہ میں آکے کوئی تقریب کاری کر سکے یہ بیسیکلی جو ایک سیون کنٹریز کے اوپر پہن لگا ہے یہ پاکستان اس کے اندر انکلوڈیڈ نہیں ہے لیکن پاکستان ایک ایکسٹرا سکروٹی سے ضرور گزرنے والا ہے سپیشلی فر نیو ویزز جس کے لیے کمپلیٹ بیکرانڈ چیک کامپنینسیب لی کیا جائے گا شیلی ایر صاحب جس طرح پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں جیسے کینیڈی ائرپورٹ کا یہ واقعہ تھا بندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے یہ کس نیہج میں جاری ہے امریکن پولیسیز اور یہ جو ویزے کے حوالے سے سکروٹری کا جو مرلہ ہے یہ نئے ویزا لینے والوں کے اور جن کے پاس آلڈی ویزا ہو ان سے متعلق کیا کہا گیا ہے کیا کیا جا رہا ہے دو طرح کے آپ نے سوال کیے ایک تو یہ جو بندہ ابھی کینیڈی ائرپورٹ پہ پکڑا گیا یہ اراکی ہے جو کہ اس بین کے اندر اگزیکٹیو اورر میں ایک بندہ جو اب اس بین کا پوڑا تھا میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا صرف یہ خیال تھا کہ وہ ریفیوجیز کے لیے ہوگا اس کے اندر ریفیوجیز ویزا این ویزا بسیکلی جو بھی انسان ان سات ملکوں میں سے امریکن سٹیزن نہیں ہے بشک وہ پرمننٹ گرین کارڈ ہولڈر ہے پرمننٹ گرین کارڈ بھی جو ہے اس کا لیگل نام پرمننٹ ریزیڈنٹ ایلین کارڈ ہے تو وہ جو شخص اس وقت گرنڈی ارپر پکڑا گیا اس کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ ایک خاص ویزا لے کر آیا تھا جو کہ ہی وز ای ٹرینسلیٹر ادھر امریکن گورنٹ کے لیے وہ کام کرتا رہا ہے عراق میں اور اس کو ایک سپیشل ویزا ملا ہوا ہے اس کو ایک خاص قسم کا ایک ایسیلوشنگ دیا گیا ہے لیکن واقعی سمام ویزے اندر ان سات ملکوں کے لیے انکلوڈڈ ہے لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جو لوگ اس سے پہلے وہ ویزا ایشو ہوا ہوئے ہیں ان کا اب یہاں ایرپورٹ میں سٹوٹی کے کچھ زیادہ تعلق ہو سکتے ہیں وہ اس کے خدشات کیونکہ جب وہ یہاں آئیں گے دوبارہ بیکراؤنڈ چیک میں سے ان کو گزارا جا سکتا ہے اب اس ایگزیکٹیو آرڈر کی جو کہ ابھی جس کی گائی لائنز کمپلیٹلی پبلش نہیں ہوئی ہیں وہ تقریبا منڈے تک پبلش ہوں گی تو پتہ لگے گا ایکزیکلی کہ وہ پاکستانی لوگوں کے ویزوں کے مطلق ایکزیکلی کیا نئی پالسی لے رہے ہیں اب تک کے لیے رہنمائی کا بہت شکریہ امریکی وکیل پاکستان ارجاد امریکی وکیل سے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے سات مسلمان ملکوں کے باشندوں کے امریکہ داخلے پر سخت پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے پاکستان سعودی عرب اور اغوانستان کے شہریوں کی چیکنگ مزید سخت کر دی جائے گی امریکی فوج کی تنظیم نو ہوگی جنرل جیمز نے وزیر دفاع کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے تو آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ امریکی صدر نے سات مسلمان ملکوں کے باشندوں کے امریکہ داخلے پر سخت پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے ہیں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے سات مسلمان ممالک کے باشندوں کے امریکہ داخلے پر سخت پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے جبکہ پاکستان سعودی عرب اور افغانستان کے شہریوں کی چیکنگ بھی مزید سخت کر دی جائے گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے واشنگٹن سے تجزیہ کار موید یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ موید صاحب موید صاحب وہی ہوا جس کا ڈر تھا آخر کار مسلمانوں کے لیے امریکہ کے سرزمین تنگ کر دی گئی جی بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے ٹرم صاحب نے اپنی کیمپین میں بہت سی نویت کی بات اسی خیال یہ تھا امید یہ تھی کہ شاید وہ کیمپین سیاسی پس منظر میں باتشیت ہو رہی ہے لیکن جب وہ صدر بنیں گے تو اس پہ پالیسی کی طرف نہیں جائیں گے لیکن بلکل واضح ہے کہ انہوں نے جو باتیں کیسے بہت سی پہلے ہفتے میں ہی انہوں نے اگزیکٹیب آرڈرز پاس کر دیئے اور اس میں یہ ساتھ ممالک کے آپ نے بات کیا ہے پاکستان کا میں صرف یہ کہہ دوں کہ کوئی ایسا قانون یا لاؤ یا آرڈر پاس نہیں ہوا یہ ان کو ایک ٹی وی کے انٹیویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے وہ ساتھ ملک کو کر دیئے تو پاکستان افغانستان جیسے ممالک کے بارے میں آپ نے کیا سوچا تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہر ایک کی بڑی کڑی جو ہے وہ سکریننگ کریں گے اور اس کو چھاندین کے پیسلے کریں گے بیزوں وغیرہ کے تو پاکستان خوشکسمتی سے ابھی تک اس لسٹ میں نہیں ہے جس پہ ایک لیگل طور پر انہوں نے اگزیکٹیب آرڈرز پاس کر دیئے کہا اور ایک بہت سکریننگ پولیسی اپنائی جائے جی ٹھیک ہے مہید یوسف صاحب ہم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حسن اسکری صاحب سینئر تذیہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اسکری صاحب امریکہ کی جو اب پولیسی ہے پہلے تو صرف زبانی ہم تک پہنچتی تھی اب عملن کیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا تھا بتائیے گا امریکہ کی کیا سٹرٹیجی لگتی ہے کس طرح سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے لیکن امریکہ کا یہ جو فیصلہ ہے جس میں سات ممالک مسلمان ممالک شہریوں کے لیے تقریبا اب امریکہ جانا ناممکن ہو جائے گا بہت ایکسیپشنل صورت میں وہ جا سکیں گے ورنہ ان پہ پابندی رہے گی یہ ایک قابل مضمت اور ڈسکریمنیٹری لاؤ ہے اور اس کے خلاف امریکہ کے اندر بھی سیول لیبرٹیز کے جو گروپس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان اس میں تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے جس کے لیے کسی اگزیکٹیو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان سعودی ریبیا اور افغانستان کے جو شہری جب ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا جب وہ امریکہ پہنچیں گے ان کا سکروٹنی کافی سخت کر دی جائے گی یعنی ویزے کا حصول جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا اور اس کے علاوہ جب آپ ائرپورٹ پہنچتے ہیں امریکہ کے تو سوال جواب ہوں گے یہ تو ایڈمنسٹیٹیو آرڈر سے بھی یہ بات جو ہے انکلیمنٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ جو امیگریشن کی اتھارٹیز ہیں وہ مختلف اوقات پہ مختلف قسم کے رول مختلف موالک کے شہریوں پہ امریکہ میں نافذ کرتی رہتی ہیں اور غالباً جس قسم کا فیصلہ ہو جائے گا جو ان تین ملکوں کے لیے کرے گا پاکستان کو اس پہ اتجاج کرنے کی ضرورت ہے جی یقیناً اتجاج کرنے کی ضرورت ہے محید یوسف صاحب جاننا چاہیں گے کہ اس وقت امریکہ کے اگر اندرونی حالات دیکھے جائیں وہاں پر جو موجود پاکستانی ہیں اور باقی ممالک کے مسلمان ہیں یا وہ ممالکیں جن کے خلاف امریکہ اقدامات کرنا چاہ رہا ہے ان کے کیا خیالات ہیں وہ کس طرح سے اپنا اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان میں کس قسم کی اس وقت پرابلمز کو وہ فیس کر رہے ہیں دیکھیں امریکہ اس وقت بلکل بٹا ہوا ایک مکمل ڈیوائیڈ نیشن کی طرح آپ کے سامنے آتا ہے آپ نے دیکھا ڈاللڈ ٹرم صاحب کیا بات کرنے ہیں ان کی یہاں پہ جب انعومیریشن ہوئی اس دن سے لے کے آج تک روز آنا کوئی نہ کوئی بڑا مظاہرہ کوئی نہ کوئی بڑا اتجاج کا انٹروسیشن کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے کبھی وہ ویمنز ماس کے نام سے ہے کبھی وہ پرو لائیس کے نام سے ہے کبھی وہ یہاں کے جو سیاہ پوش لوگ ہیں ان کی طرف سے ہے لیکن ایک بڑی سٹرانگ ریاکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈاللڈ ٹرم صاحب کے اسلامات کے خلاف سیول لیبرٹیز کے جو ادارے ہیں سیول رائٹس کے وہ بھی کھڑے ہو کے بات کرنے ہیں میڈیا پہ بہت تنگیز ہو رہی ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ جیسے سسٹم میں ملک میں کہ آپ آرڈرز پاس کرتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو خابوشی سے افنا سے چلے جائیں تو ان کی اتنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن بارحال وہ صدر ہیں قانون ان کے ساتھ ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں جو انتظامیہ ہے اس کو فیصلہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا تو اسکری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکزیکٹیو آرڈر جی تو صرف ضرورت نہیں ہے انتظامیہ کے حوالے سے بھی وہ یہ ائرپورٹ سے وغیرہ وغیرہ یہ سٹوٹنی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں صرف یہ بازے کرتا ہوں کہ وہ جو ٹیم ملکوں کا نام تھا وہ کسی پروشیس کے ذریعے نہیں آیا وہ ان سے سوال کیا جاتا تو اس پر انہوں نے کہا جو حقیقت ہیں میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک سے اب جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ یہ نو گیارہ کے بعد یہ ایک پروشیس گھوا تھا مجھے خود بھی یاد ہے تب میں یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا امریکہ میں تو اس وقت چھے چھے پجھے صدق میں ہمیں جا کے ریجسٹر کرنا پڑتا تھا وہ دس پارہ انتوں کے نام تھے ہر کچھ دیر بعد جب بھی یہ دیس پڑتا تھے تو وہ پروشیس دوبارہ کر رہے ہیں پہلے بھی ہوا ہے لیکن اب جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست یہ امپلیمنٹ کر رہی ہے چیزیں اور بڑے واویلہ کے ساتھ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے اور مسلمانوں کو جو ممالک ہیں ان کے خلاف ایک پالیسی ہوگی اور آج رام صاحب نے یہ بھی کہا جو ریفیوجیز کا بھی معاملہ ہے اس میں میں جو عیسائی ریفیوجیزیں کرسچن ریفیوجیز ان کی میں زیادہ ان کو پرائیورٹی دوں گا تو اس دسکرمنیشن کا ایلیمنٹ نظر آرہا ہے جو بڑی بدقسمتی ہے لیکن اب دیکھیں کس طرح جاتا ہے معاملہ یقیناً ڈسکرمنیشن کا ایک ایلیمنٹ تو نظر آتا ہے حسن اسکری صاحب مسلمانوں کے خلاف تو تاثب کھل کر سامنے آرہا ہے بتائیے کہ روس کے ساتھ اب دوستی کے چرچے ہیں امریکہ کے خاص طور پر کل جب برطانوی پرائیم منسٹر نے کہا کہ روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے تو ڈانلڈ ٹرم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے دیکھئے وہ ایک کہنا چاہیے سوفٹ پیڈلنگ ہمیں نظر آتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے بیانات کے اندر لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب پولیسیز پہ عمل شروع ہوتا ہے اس میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے امریکہ کی موجودہ جو رشیہ کی طرف پولیسی ہے کیونکہ رشیہ کی طرف جو اس وقت پولیسی ہے اس میں کوپریشن ان کانفلکٹ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے نظر آئی ہیں اوباما کے دور کے اندر سائیمرٹینیس میں ساتھ ساتھ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب نئی ایڈمنسکریشن کے تحت آئندہ چند ہفتوں کے بعد یہ جو بیلنس ہے یہ کوپریشن کی طرف ہوگا یا کانفلکٹ کی طرف ہوگا لیکن تقریروں میں سوفٹ پیڈلنگ ضرور ہے اس کے علاوہ اس میں صرف ایک چیز دیکھنے والی ہے جو کہ دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی نئی ایڈمنسکریشن اور ریشیا کے درمیان تعلقات میں بہتری ہے تو کیا اس کی وجہ سے جو سیریا کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں کوئی مدد مل سکے گی یہ سوال دیکھنے والا ہے لیکن ابھی تک بیسک چینجز پالیسیز میں امریکہ کی پالیسی میں ریشیا کی طرف نہیں آئیں ہاں بیانات کی حد تک ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسکری سینئر تزیاکار اور موید یوسف تزیاکار واشنگٹن سے ہمیں آپ نے جوائن کیا اب دونوں کا بہت شکریہ